نواز شریف نا اہل شخص پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا سپریم کوٹا پاکستان کی دانب سے یہ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے سابق مزلی آزر میاں محمد نواز فریف پارٹی صدر نہیں بن سکتے آرٹیکل باسرڈ ون ایف کے تحت نا اہلی تاہیات کر دی گئی ہے چار رکنی بینچ کمرہ عدالت میں موجود تھا اور ججز نے کیس کا یہ بڑا اور اہم فیصلہ سنا دیا ہے اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خوش شامدید ناظرین ایک سال پہلے کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ نواز شریف جو کہ ملک کے تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں اسی ملک کی عدالت عظمہ سے وہ تین بار ہی ناہل ہوں گے دنیا کی تاریخی شاید یہ سب سے انوکی صورتحال ہے اٹھائیس جولائی دوہزار سٹرہ کو پاناما فیصلے سے نواز شریف وزارت عظمہ سے ناہل ہوئے پھر اکیس فروری دوہزار اٹھارہ کو وہ پارٹی صدارت سے ناہل قرار پائے اور آج تیرہ اپرل کو وہ سپریم کورٹ سے ناہلی مدت کے اسے فیصلے کی روشنی میں تاہیات ناہل قرار پا گئے وقت کی ستم زریفی دیکھئے نواز شریف اسی آرٹیکل کا نشانہ بنے جو کہ زیاء الحق نے آئین میں شامل کیا تھا وہی زیاء الحق جنہیں نواز شریف کا سیاسی والد قرار دیا جاتا ہے اور نواز شریف کو ان کا سیاسی جانشین بھی کہا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تین بار ناہلی کے بعد کیا نواز شریف کا ادار و مخالب جو بیانیاں ہے یہ مزید زور پکڑے گا جبکہ اہم سوال یہ ہے کہ اب نواز شریف سیاست سے مکمل طور پر ان کا جو مستقبل ہے کہاے جا رہا ہے کہ ختم ہو چکا جبکہ نائب عدالت میں بھی شریف خاندان کے خلاف جاری ریفرنسز کا جو فیصلہ ہے یہ آنے میں صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے لیکن نواز شریف ابھی سے اڈیالا جیل کی باتیں کرنے لگے ہیں کیا وہ جی آئی ٹی جس کو نون لیگ والے جیمز بانڈ کہا کرتے تھے کیا اس کی تحقیقات نواز شریف کو واقعی اڈیالا جیل کی راہ دکھائیں گی ایک طرف نون لیگ کی قیادت کے خلاف عدالتی فیصلے آ رہے ہیں تو دوسری جانرے بام انتخابات سے پہلے سیاسی ہجرتوں کا جو موسم ہے یہ اپنے عروج پر ہے اور سب سے زیادہ ہجرتیں جو ہیں یہ نون لیگ سے ہو رہی ہیں نون لیگ کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا ان سیاسی ہجرتوں کی اصل وجہ نون لیگ کا ادار و مخالف بیانیاں ہے یا مریم نواز کا پارٹی فیصلے میں زیادہ عمل دخل ہے یا پھر الیکٹیبلز نے یہ سمجھ دیا ہے کہ آئندہ آنے والے جو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہیں اس میں مستقبل نون لیگ کا نہیں ہے اسی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ سب سے ہام سوال یہ بھی ہے کہ جنوبی پنجاب میں رہنے والوں کو پانچ سال حکومت کے ساتھ گزارنے کے بعد ہی کیوں الگ صوبے کا خیال آیا پانچ سال وہ کیا کرتے رہے اگر صوبہ بنانا ہی تھا الگ تو اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے سے بہتر فلور کون سا ہو سکتا ہے ان تمام سوالات سمیت ملکی سیاسی حالات کی کہانی کے بارے میں آج ہم جانیں گے سینئر معروف تجزیہکار حسن نصار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے بہت شکریہ حسن نصار صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے حسن نصار صاحب جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا پہلا فیصلہ 820 اولائی کو آیا نواز شریف صاحب ناہل ہوئے دوسرا 21 فروری کو آیا پارٹی صدارت سے ناہل ہوئے آج 13 اپریل کو فیصلہ آیا تاہیات ناہل قرار پائے آپ سمجھ دیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے مستقبل جو ہے وہ نواز شریف کا ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے کیونکہ آج بھی وہ نون لیگ کی جو پارٹی ہے یہ نواز شریف کے فیصلوں کے ساتھ ہی چل رہی ہے دلوں کے وزیراعظم ہیں وہ الگ بات ہے کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کر سکیں گے لیکن نون لیگ پر حکومت اور نون لیگ کی سیاست نواز شریف کے بغیر نہیں ہو سکتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں مستقبل انصاف کا نواز شریف ولد باو شریف جاتی عمرہ عمر السر مستقبل کہیں اور ڈیسائیڈ ہو چکا ہے آپ غور کریں میں ایک سپیرچول سی بات کرنے لگا ہوں آپ سے میں تو گناہگار آدمی ہوں میری تو نہ داڑی ہے نہ جباہ ہے نہ آمامہ ہے غور کریں ایک بات پہ ہے مکہ اور مدینہ دل دھڑکتے جہاں مسلمانوں کے ان مقدس مقامات پہ اس شخص کو چور چور کے نعرے سننے پڑے وجہ کیا ہے چونکہ بلاوہ نہیں تھا پیشی تھی اور پیشی مجرموں کی ہوتی ہے دوسری بات یہ اتفاق نہیں ہو سکتا غور کریں یہ شخص تینوں بار جمعت المبارک کے روز ناہل قرار پہ ہے جی ہاں جی ہاں اگر میری بات غلط ہو سن لیں پلیز یہ اتفاق ہے وہ ایک بار دو بار تین بار یہ دو شہادتیں کافی ہیں میں روز اول سے پنامہ کے بعد سے میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں دہراتے دہراتے میں تھکیاں ہوں لیکن رین فورسمنٹ میں سمجھتا ہوں بار بار یہ بات کی جانی چاہیے کہ یہ خاندان اور خاص طور پہ یہ آدمی یہ صاحب جو ہیں یہ قانون کی نہیں قانون قدرت کی زد میں ہیں اب آتے ہیں دنیا داری کی طرف تو دیکھیں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ کیسی ریاست ہے ہم کیسے لوگ ہیں کہ ایک ناہل ترین شخص کو کی ناہلی کو پہچاننے کے لیے تیس برس لگے پلاس مائنس یعنی پاکستان کو مارز وجود میں آئے ستر سال ہوئے تقریباً آدھا وقت تقریباً ایک ناہل ترین اور کرپ ترین آدمی کو پہچاننے میں ہمارا دھانچہ ایسا ہے ہمارا نظام اتنا گندہ غلیظ اور گلہ سڑا ہے کہ تھرٹی ایز پلاس کا وقت لگا اور کیا تماشا ہے یہ مطلب پرویز مشرب صاحب کو آمیر میں نے ان کو ایک بار کہا تھا کہ آپ کے کسی اور گناہ کا جرم کا مجھے پوی پتھا لیں اللہ پاک جانے آپ جانے لیکن ایک جرم آپ کا ایسا ہے کہ شاید معافی نہ ملے اور وہ یہ کہ آپ نے اس بندے کو آج وہ ہوا کیا ہے یہ بھیانک ترین کام ہے کہ یہ اس بات پہ کیپٹلائز کر رہے ہیں آج اور بیٹی کہتی پھر یہ پہلے بھی بننے تھے کیس پہلے بھی یہ ہوا تھا پہلے بھی وہ ہوا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے کہنا دراصل وہ لوگوں کو قائم رکھنا چاہ رہی ہے اپنے بینیفیشلیز کو سپورٹرز کو قائم رکھنا چاہ رہی ہے اس لیے جھوٹ بول رہی ہے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ پہلے بھی ہوا تھا مطلب کیا ہے کہ پہلے بھی ہوا تھا تو کیا ہوا ہم پھر سوار ہوگے تمہاری گردنوں پر چلیں ٹھیک ہو گیا اس سے آپ نون لیگ کا مستقبل پر کوئی نیگٹیو حصرات دیکھتے ہیں یا شہباز شریف پارٹی کو سنبھال پائیں گے پارٹی کو متحد رکھ پائیں گے آپ کو نظر نہیں آنا شروع ہو گیا یہی تو جواب دیا ہے میں نے پتہ نہیں ہے آپ کے ان ٹرمز میں جواب چاہ رہی ہیں کس طرح میں کوئی آپ کو کوئی ٹیبل سنا ہوں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ آپ نے بات کی ہے دیکھیں بات سنیں ٹائمنگ ہوتی ہے یہ پولٹیشنز ہیں یہ شادیہ عزیز شان نہیں ہے یہ حسن نصار نہیں ہے یہ کچھ صافی یا کچھ تینکنگ پولٹیشنز کا ایک اپنی دنیا ہوتی ہے ہر پروفیشن کی فوجی کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے میرے پاس کو فوجی ریٹائرڈ بھی ہے میں پندرہ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد میں جان جاؤں گا کہ یہ بندہ فوج کو سرف کر چکا ہے کوئی لیکچر کوئی پروفیسر آ کے بیٹھے گا آدھے گھنٹے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ ٹیچنگ پروفیشنز ہے اس کا تعلق ہے ہر شخص کی شاعروں دیبوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے سوچ بچار کرنے والے مفقروں کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے اسی طرح پولٹیشنز کی ایک دنیا وہ اپنا ٹائم مارک کر رہے تھے بہترین وقت تو ان کو نظر آیا اور بات سنیں میں اور آپ تو مار کھا سکتے ہیں ہم تو بے وکوف ہو سکتے ہیں یہ لوگ نہیں اور کاؤز ان کا سوفی سے ٹھیک ہے میں نے یہ حسیب صاحب ہیں ایم کیو ایم کے عبدالحصیب ان کا نام ہے یا حسیب نام ہے انڈسٹلسٹ ہیں کراچی کی یہ جو کاروباریوں کی پولٹیکس میں بھی پرومنٹ آدمی ہیں وہ چند سال پہلے میرے باستشنی پلائے عبدالحصیب نام ہے عبدالحصیب انہوں نے مجھے اپنی ایک کتاب پرزنٹ کی کہ اتنے صوبے کیوں ضروری ہیں کوئی اس طرح کا عنوان تھا میں سنساہ وری ریسنٹلی شفٹڈ سٹڈی تو مجھے کتابیں آج کل ڈھونے میں دکت ہو رہی ہیں تو میں نے کتاب پڑھنے کے بعد میں کنونس ہو گیا بہت اور شرم بھی آئی مجھے حالانکہ میں نجیب ترفین پنجابی ہوں میری والدہ میرے والد اللہ انہیں غریقے رحمت کرے دونوں خالص پنجابی تھے مجھے بطور پنجابی اپنے آپ پہ شرم آئی وہ کتاب پڑھ کے عبدالحصیب صاحب کی اور میں نے اس پہ کوئی تین چار پانچ کولم لکھے کس سوار کولم لکھے کہ ظلم نہ کرو تم نے کوئی ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا تم نے نہ کرو کس پہ سوار کئی ملک ہیں جو کئی گناہ چھوٹے ہیں میں کیا بات کروں بچہ بچہ جانتا ہے تو انہوں نے دھوکا دیا ان کے منشور میں شامل تھا اب پچھلے دنوں شہباز شریف نے ہم نے یہ کر دیا تو نوٹفیکشن کر دیا تو فلانہ کر دیا یہ چھوٹے ترین لوگ ہیں ان کی کسی بات اور میں آپ کو بتاؤں یہ پچھلی بار بچنے کے بعد زیادہ خطرناک ہو گئے تھے اور اب اب کب پوچھ رہے ہو آپ تو مجھے تو کوئی اکل شکل نہیں ہے اتنی ایک بات بتا دوں میں اگر ان کے ستارے گردش میں رہے تو اس ملک کے ستارے گردش سے نکل آئیں اگر ان کا مستقبل روشن ہے تو پھر اس ملک کا مستقبل ندھیرہ ہے آج آمی چیز کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر غور کریں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے کہ اس وقت سیاست سے متعلق جو زیادہ فیصل ہیں یہ سپریم کورٹ سے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں پاناما کیس ناہلی مدد کیس پارٹی صدارت کے حوالے سے کیس پی ٹی آئی ان فیصلوں کو سراری ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے یہ کہہ رہی ہیں دونوں پارٹیاں مل کر کہ یہ فیصلے سیاست سے متعلق جو فیصلے ہیں یہ عوام کی عدارتیں اسے ہونے چاہیے نہ کہ سپریم کورٹ اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی کرے انٹرفیر کرے تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بیانی ہے اس حوالے سے ایک ہے کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے ایک چھوڑے سے وقت میں کے بعد موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید حسن نصار صاحب سب جانتے ہیں کہ چیف جسس صاحب جو سیاسی کاموں کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں جو کام انتظامیاں کے ہیں سیاستدانوں کے ہیں ان میں بھی چیف جسس کو انٹرفیر کرنا پڑا ہے کیونکہ سیاستدان شاید ناکام ہو چکے ہیں آپ دیکھیں صاف پانی کے فرامی کا مسئلہ ہو سرکاری اسپتالوں کی حالت ازار پر نوٹس لینا ہو اس کے علاوہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ریلوے کی حالت پر خسارے پر لاسز پر چیف جسس صاحب کو اس پر نوٹس لینا پڑا اس کے علاوہ سیاست سے مطالق یہ جو فیصلے آ رہے ہیں نواز شریف سے مطالق سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلے آ رہے ہیں جو سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکی سیاست کے روش کے لیے ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ فیصلے عوام کی عدالت سے ہونے چاہیے آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے کتن اتفاق نہیں کرتا کتن اتفاق نہیں کرتا بہودہ بات ہے یہ مہم جو لوگ ہیں نوڑے ملک کو جار کے رکھ دیا خاک اٹھتی ہے پورے سندھ میں پنجاب میں کیا ہوا دس سال کتنے خرب کتنے سو خرب کھایا گیا ہسپطالوں میں خاک اٹھتی ہے عام آدمی کا مسئلہ عام آدمی یہ جن کی بیٹیاں پیچھے رہ گئیں جن کے پیٹ چاک کر کے بچے وہ کرپانوں پہ اچھا لے گئے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کا کوئی حق نہیں اس ملک پہ اور بات سنیں بابا اے قوم محمد علی جناب آئین بناگے بیٹھ جاتے ہیں ملک سپریم ہے یہ ڈھکو سلے باز ہیں کون ہیں یہ یہ کریں یہ جوڈیشل فلانہ ہو رہا ہے جوڈیشلائیزیشن آف پتہ نہیں کیا اوہ بھائی بات سنو ایک خاندان میں عباد چرسی بھنگی نکل آئے ہیں بچے پالنے کے لیے ماں مزدوری کرتی ہے وہ مر جائے تو نابالغ بچے مزدوری کرتے ہیں بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے بارہ چودہ سال کا بچہ لاہور شہر میں چنگچیاں چلا رہے ہیں بارہ چودہ پندرہ سولہ سال کے بچے تو بندہ پوچھے ہو تم کیا کر رہے ہو نابالغ چنگچی چلا رہے تو اور وہ جب کہے گا کہ میرے تین یا چار بہن بھائی ہیں ایک آٹھ سال کا ایک سات سال کا ایک چھے سال کا باپ میرا بھنگی چرسی ہے ماں میری مزدوریاں کرتی کرتی مر گئی ہے کیا جواب دوگے میں تو کہوں گا کہ چلا بیٹا چونی ڈکا نہیں کر رہا نا تو کوئی بھی نہ کرے انہوں نے کیا کیا ہے اور تم نے کچھ کیا ہوتا یہ بات بات سونا یہ قدم قدم پہ فوج ابھی غور کرو یہ وہی فوج ہے جو چودہ اور پندرہ آگست کے آگست کے درمیان درمیانی شب جو دو ملک مارزِ وجود میں آئے ہم چودہ آگست مناتے ہیں وہ پتہ نہیں پندرہ کرتے ہیں وہ بھائی فوج تو ایک ہی تھی وہ تاجے برطانیہ کی فوج تھی ٹریننگ وہ ہی تھی ٹیچرز وہ ہی تھی ان کے نساب وہ ہی تھی ان کی اٹھان وہ ہی تھی ان کا کلچر وہ ہی تھا ادھر نہیں ہوا ادھر ہو گیا وجہ یہ چور چکار وہ چوری چکاری تو خاد تو ہوتی ہے کوئی جھٹائی سے کہے جارے ہیں سب ہوتی کوئی نہیں فلائیں کوئی نہیں وہ کھربوں روپے کی تمہاری جاداد ہے ملک تم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں بار نکلایا تو کیا ہو گیا وہ تیری حکومت ہے تیرا ایک مورا بیٹھا ہے اور یہ کوئی سوچ آن سوچ آف ہوتا ہے کوئی زندگی ایسے ہے وہ بھائی اوبرن نائٹ بندہ بڑا ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا بیڑا غرق معیشت کا جو ان کا سمدھی کر کے گیا ہے کیا بدنیت آدمی ہوگا انہیں سارا کنبا چڑھائے رکھا انہیں ایک مخصوص برادری کے لابا کوئی نظر ہی نہیں آیا سمدھی کے سپرد خزانہ ہے بھائی کے سپرد سب سے بڑا صوبہ جو کئی ملکوں پر باری ہے ان ٹرمز آف پاپلیشن خاص طور پر او بھائی تم یہ نہیں ہونا چاہیے جو وہ نہیں کرنا چاہیے باپ بہت ٹھیک ہے اچھا کسی گھر میں آگ لگی ہو آپ اس طرف سے آ رہی ہوں میں اس طرف سے جا رہا ہوں اگر ہم میرا کہلینہ دینے ہیں یہ آپ کا کیا اور اگر کوئی درد دل رکھنے والے کوئی دس لوگ اگر پانی کی باٹییں ڈالیں یہ آگ کی کیفیت ہے یہ ناو اور نیور بن گیا یا اجڑ گیا یا وہ فیضہ ہے اس ملک پہ یہ جو میں کہتا ہوں مجھے پہلی بار امید کی کرن دکھائی دیتی پہلی دفعہ قانون کا ہاتھ اتنا لمبا اور مضبوط دکھائی دیا جو ریشمی گریبانوں تک اور کمخواب کے دامنوں تک جا رہا ہے بنا یہ تو غریب آدمی کے لیے تھا یہ ساری عدالتیں سارے قانون سارے قائدے سارے ذابطے کس کے لیے تھے اور ساری بھوک ساری ننگ ساری غربت اب ایک بندہ اگر بات کر رہا ہے کہ ہسپیٹل دو جڑے میں ہیں اور پینے کا پانی نہیں ہے وہ تم پی آئی اے بیچ گئے ان کے جتنے ایم ڈیز یا جو بھی ہوتے ہیں وہ پچھلے دس سال میں جتنے رہے ہیں پکڑو ان کو رکو یہ وہ لوگ ہیں سکینڈین نیویا سے ملی ہوئی سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمبولینسز انہوں نے ویگنوں کے طور پر چلا دیں یا چور کس ملک مو سے کہتے ہیں آئیں بات سنو ملک میں نے کہا تھا بریسٹر محمد علی جناح اتنی لمبی لڑائی سپریم ہے ملک باقی ہر شہ سانوی ہے حسن نصار صاحب یہ جن لوگوں نے اب جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا کر مسلم لگ نون کو خیر بات کہا ہے ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا سب نے دیکھا دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا نعرہ لگایا پھر دوہزار تیرہ میں نعرہ لگایا صوبہ نہیں بنا نون لگ نے نعرہ لگایا کل میں رانہ سناولہ صاحب کو سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جنوبی پنجاب سے وہ آواز ہی نہیں اٹھی کہ ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے یا اس چیز کو آگے لے کر چلتے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے اور ہاں اگر صوبہ جنوبی پنجاب کو آپ نے صوبہ بنانا ہے تو ایک نیشنل کمیشن بنائے جو انتظامی بنیادوں پر ملک میں جہاں جہاں صوبہ کی ضرورت ہے وہاں وہاں صوبہ بنائے جائے صرف جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا شور کیوں مچایا جا رہا ہے چاہے پھر وہ ہزارہ ہو کراچی کو صوبہ بنانے کی بات ہو آپ صرف جنوبی پنجاب کے پیچھے کیوں بنائے ایک نیشنل کمیشن بنائے جو یہ فیصلہ کرے کہ ملک میں کہاں کہاں صوبہ بننے ہے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس پر سوال کی سمجھ نہیں آئی رانہ سناولہ نے جو کہا وہ جوزوی طور پر بلکل دروس ہے اور جوزوی طور پر غلط ہے نہیں تو جو پارٹیاں نعرے لگا کے آئی ہیں سنے نام ہے یہی تو عرض کرنے جانا تھا کہ بھائی آپ اس لیے جوزوی طور پر باقی جو اکڈیمیکلی بات رانہ صاحب نے کیا سو فیل سے درست ہے یہ دور تک جانا چاہیے یہ کام یہ صرف جنوبی پنجاب تک محدود نہیں رہا بلکل ٹھیک بات ہے ساری باتیں ٹھیک ہیں ان کی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو کیوں ضروری ہے کہ بھائی میں ماتم ہی کرتا رہ جاؤں آپ کا آپ نے اپنے منشور میں آپ نے اپنی تکریر میں آپ نے اپنی کمٹمنٹس میں کمٹ کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے بلکل تو کرو لیکن یہ اس خاندان کا ڈی ای نی چودری شجاعت حسین صاحب کی ایک کتاب آئی ہے یہ میرے سامنے پڑی ہے تفاص اس میں ایک واقعہ چھوڑا تھا سن لیں کہ دوسری بار جب الیکشن لڑا تو ان کے والد شریف صاحب محمد شریف صاحب مرہوم اللہ انہیں غریق نحمد کرے ہر ایک کے گناہ معاف فرمائے آدمی وہ گئے چوئی شجاعت اور پروید علای صاحب کے گھر اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی والدہ محترمہ سے ملنا ہے وہ لے گئے تو انہوں نے والدہ محترمہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ پچھلی دفعہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک بھائی وزیر اعظم ہو وہ دوسرا پنجاب کا وزیر اعظم بن جائے اس بار والدہ سے وعدہ کر رہا ہے وہ آدمی آپ کے بیٹوں کو بالکل کیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا چوئی شجاعت بڑے پلائٹ انداز میں انہوں نے لکھایا کہ جی پھر وعدہ خلافی ہوگی دوسری دفعہ پھر ڈیچی کر گئے سو جن کی تربیت اس ٹائپ کی ہوگی کہ کس لیول پہ کس لیول پہ کوئی بھی بندہ کو ڈھنکا اس کی تعلیم تربیت کو بہتر ہو کسی بزرگ سے کسی اور خود رضا کرانا طور پہ یہ نہیں کہ وہ گن پوائنٹ پہ مجھ سے آپ کروا رہے ہیں سو ان کا کون سا وعدہ یہ چیخ چیخ کے کہتے تھے چھ مینوں میں لوڈ شیڈنگ ختم اچھا اب ڈھٹائی کی حد دیکھوا آپ کہتے پھر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی میں حیران ہوتا ہوں کدھر ختم ہو گئی مجھے پوچھنا پڑتا ہے لوگوں سے ہمارا جنریٹر آٹو پہ ہے جن کے نہیں ہیں وہ پھر جو تبرہ بولتے ہیں نا آگے سے کہ جی پتہ نہیں کہاں ختم ہو گئی ہیں پھر ٹی وی پہ نظر آتا ہے کہ وہاں اٹھارہ گھنٹے ہو رہی وہاں آٹھ گھنٹے ہو رہی وہاں چھے گھنٹے ہو رہی وہ پیپلز پارٹی کے دور سے کمپیر کرتے ہیں کہ ان کے دور میں زیادہ تھی ہمارے دور میں کچھ کام ہو گئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور سے ایکچولی کمپیر کرتے ہیں صاحب صاحب مجھے بریک لینے دیں دیکھیں نازم دسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے پرگرام میں وقت تک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمیدد حسن عصار صاحب ایک اور عام بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ آئندہ سال کا بجٹ یہی حکومت پیش کرے کیونکہ آپ پوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ چار مہینے کا بجٹ پیش کریں اس کے بعد جو آنے والی حکومت ہے وہ پورے سال کا بجٹ پیش کرے آپ پورے سال کا بجٹ کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں صرف چار مہینے کا بجٹ پیش کرنا چاہیے آنے والی جو حکومت ہے پھر وہ آ کر اپنا بجٹ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے کیوں پورے سال کا بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں بجٹ دیکھیں موڈن منی کیا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو مجھے آپ اپنا بتائیں بیک گراؤنڈ آپ کا لیٹرچر کا ہے اردو کا انگلیش کا پولیٹیکل سائنس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا ایمی سی ماس کمیونکیشن بتائیں نا ایمی سی ماس کمیونکیشن ماس کمیونکیشن اوکی فائن وہ میری بیٹی بھی وہی کر رہی ہے اچھا تو یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں موڈن منی جو ہے ایکسس ٹو کلیسیفائیڈ انفرمیشن کلیسیفائیڈ انفرمیشن تک رسائی ہونا اگر آپ آپ کو کسی بائیمانی کی ضرورت نہیں ہے یہ بدنیت لوگ ہیں یہ ناہل ہی نہیں یہ بدنیت بھی ہیں یہ یہ دو گھر جن کی آپ بات کر رہے ہیں دو پولیٹیکل پارٹیز اگین بینظیر بھٹو بہتر بٹر اللہ ان کو غریب انحمد کرے مجھے بتائیں باٹم لائن کیوں میں پچیس سال سے ان دونوں کو اس کا مزاق اڑایا کرتا تھا بی بی اور بابو کا کمبینیشن جو ہے ایٹس لائی کا کس او ڈیتھ فور دس کنٹری مجھے بتا دیں بھئی مجھے موٹی سی بات ایک سمجھا دو آج سے تیس سال تیس سال پہلے تیس سال پہلے آدمی اس ملک کا عام آدمی عام آدمی کی بات کریں آپ مجھے پربلیج جو مراعات یا آفتہ تفقات ہیں کھاتے پیتے خوشحال ان کو چڑیں آپ عام آدمی تیس سال پہلے سکھی تھا چالیس سال پہلے سکھی تھا پچاس سال پہلے سکھی تھا آج سکھی ہے موٹی بات لوگ اپنے دلوں سے پوچھ لیں لوگ اپنے حالات سے پوچھ لیں اس ملک کی کوئی شہر انہیں باقی نہیں ادارے انہوں نے برباد کر دی ٹھیک ہے پھر آپ پھر کیا آپشن ہے اس ملکی عوام کے پاس کیا آپشن ہے پیپلز پارٹی کو ازمان لیا جو ہم نے سیونٹیز تک سنے بھی نہیں تھے قبضہ گروپ یہ کون سا لفظ ہے کم آیا ایسے بے شمار ان دونوں نے انہوں نے سندھ اجڑا باقیسان تو چھڑو آپ انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی سامنے ہیں ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ازمان لیا نون لیگ کو لوگوں نے ازمان لیا اب تیسری پارٹی ایک پی ٹی آئی بچتی ہے جو لوگوں میں مقبول بھی ہے صحیح آپوزیشن کا رول بھی پلے کرتی ہے تو جو نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے نواز شریف کے ساتھ ہوا ان کی حکومت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال کا فائدہ پی ٹی آئی پنجاب میں اٹھائے گی پی ٹی آئی کو فائدہ ملے گا یا پھر دھانلی کا رونا روتے رہے گی کیونکہ سسٹرم ایسا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوتا ہے کہتے ہی نہیں ہے کہ پیر الیکشن ہوتا ہے اپورچنٹی جو ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے یہ بار بار دستک نہیں دیتی بات اچھا جب دستک دیتی ہے جو بے وکوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون شور مچا رہا ہے حالانکہ وہ اپورچنٹی ہوتی ہے جو دروازے پہ دروازہ توڑ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا بہت زیادہ فیوریبل کنڈیشنز کو بھی اگر انسان اس میں اپنی انپوٹ نہیں ڈالتا اس کا ایڈوانٹیج نہیں لے سکتا اب صورتحال آئیڈیل ہے پی ٹی آئی کے لیے لیکن بی بی میں نہیں جانتا کہ پچھلی بار کی طرح یہ ٹکٹس کی تقسیم میں جھاکتوں نہیں ماریں گے مجھے نہیں پتا اچھا پھر میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ایڈے جو اس کنسیڈر ٹو بی دی ڈی ڈے ڈیموکرسی میں الیکشن کا دن پاکستان جیسے ملکوں میں یہ فیصلہ کون آپ سمجھے لوگ ستر فیصد لڑائی اسی دنی شروع ہوتی ہے اسی دنی ختم ہو جاتی ہے موبلائیز موٹیویٹ کرنا ٹرانسپورٹ کرنا لے کے جانا یہ کرنا پولنگ بھوٹ فغیرہ مجھے تو پتا بھی نہیں وہ ٹی میں چاہیے ہوتی ہیں کیا یہ انتظامی طور پر تیار ہیں کیا یہ بروقت ٹکٹس دے رہے ہیں کیا یہ ان کی ٹکٹوں کی تقسیم میں پچھلی دفعہ کی طرح سیاستہ تو ویسے اب الیکٹیبلز کی کر رہے ہیں سیاستہ تو پی ٹی آئی اب الیکٹیبلز کی کر رہی ہے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سے کتنے نام چھوڑ کے آئے نون لیگ سے نام اب شامل ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا چاہیے کس کس کو ٹکٹ ملے گا کون کون سے نام چھوڑ کر آرہے ہیں نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے نہیں میں سمجھ جانے والی میرا میرے پاس اتنا علم نہیں ہے اور میں یہ جو الیکشن کے ایکسپرٹس ہیں ہمارے میڈیا میں ایویلیبل میں ان کی طرح نہیں مجھے نہیں پتا پتا لمبا چھوڑا الیکٹرکل الیکٹبلز کا جہاں تک تعلق ہے تو بھئی یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے چونکہ یہ اس کو ایک ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے میرا پچیز لاکھ فالور ہے فیس بک پہ ٹھیک ہے اچھا ہمارا الحمدللہ لیکن میں اگر یہاں الیکشن اول تو مجھے پازل کتے نے نہیں کٹا کول ڈیز کالج ہوئے کبھی بھی نہیں میں نے کبھی دلچسپی نہیں لی تو مجھے تو پتا ہی نہیں بھئی یہ کاروبار کیا ہے مجھے پیسے بھی ہوں میرا مزاج نہیں ہے میری طبعہ نہیں ہے میری ٹریننگ نہیں ہے یہ ایک دھندا ہے بھئی یہ کاروبار ہے کام ہے ایک سکل ہے ایک کرافٹ ہے ایک آرٹ ہے میں تو اسے وقف نہیں ہوں سو الیکٹبلز کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں ضروری نہیں مثل جمشید دستی الیکٹبل ہے غریب آدمی ہے لیکن الیکٹبل ہے الیکٹبل ہونا دراصل ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ وہ جاگریدار ہے جس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی انیسویں صدی میں انگلینڈ میں اسے کہتے تھے روٹن بوروز روٹن بوروز یا استعمال ہوتا ہے یا پاکٹ بوروز کی ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ مخصوص علاقے پر مخصوص خاندان کا قبضہ ہے یہ جو ہمارے یہ تصور ہے نا میرا حلقہ وہ ان کے مخصوص حلقے ہوتے تھے روٹن بوروز اس لیے کہتے تھے اس کو کوئی محبت کوئی رشتہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنے سیاسی سرگنے وہ بدماش سیس ہاؤ دی یوز ٹو منوور ان منپلیٹ دی پارلیمنٹ ٹھیک ہے سو الیکٹیبل ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے صحیح اور گیون کنڈیشنز میں ہی آپ نے لڑنا ہوتا ہے نا بلکل صحیح اور ایک اور بات ہے آپ لیڈر ہو آپ لیڈر ہو کے کرپٹ ہو میں بوٹر ہو کے کرپٹ ہوں تو یہاں تو اللہ اللہ خیر سلام ٹھیک ہے مجھے بریک لینے دیں حسنی سارچہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ نگران سیٹر پر بھی بات کریں گے ایک چھوڑے سے وقت بریک کے بعد خوش آمدید حسن نسار صاحب خوشید شاہ نے وزیراعظم کو ایک تجویز دی کہ حکومت کو ایک دن پہلے تحلیل کر دیا جائے اور آئین کی مطابق اگر حکومت مدت سے پہلے ختم ہو جائے تو نوے دن میں آپ نے انتخابات کروانے ہوتا ہے مطلب تین مہینے میں ٹھیک ہے برنا ساٹھ دن میں برنا ساٹھ دن میں اور وزیراعظم نے خوشید شاہ کیے جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا اب سوال میرا یہ ہے کہ آخر پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ نگران جو سیٹ اپ ہے اس کو تین مہینے ملے اور حکومت نونلی کیوں چاہتے کہ نئی جی ساٹھ روز ملنے چاہیے اس سے زیادہ ہم نے گران سیٹ اپ کو ٹائم نہیں دے سکتے کیا آپ کو وجہ کیا لگتی ہے پیپلز پارٹی کے اس میں کیا انٹرسٹ ہے کہ نوے دن میں رکھومت تھا مجھے مجھے ایکزیکٹلی تو میں کیا بتا سکتا ہوں کہ بدنیتوں کی نیت کیا ہے ان کا موٹف کیا ہے میرا خیال ان کو لگتا ہے کہ لوہا بڑا گرم ہیں اس وقت کوئی کام ٹھیک ٹھوک ہو جائے گا کوئی ان کا وہ جو اٹھائے پھرتے ہیں یہ نیریٹیب بغیرہ بیانیاں شہنیاں وہ کوئی صدا بیچ رہی ہیں یہ باپ بیٹی ملکے یہ جوڑی نکلی ہوئی ہے دے جا صحیح رائے خدا مجھے اس طرح کا لوگوں کو ایکسپورائٹ کر رہے ہیں اچھا تو ماشا لگا ہوا ہیں تو آئی ڈونڈ نو ان کا کیا موٹف ہوگا شاہ صاحب کی اپنی بیسیکلی یہ دونوں ہیں کون ہم عجیب و قریب چیزوں میں ہو لے جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں میں اگر دیکھو ملک کو کوئی راہ راست میں لانا ہے تو کوئی اور اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں میں ایک تھپا خام خاکہ لگا ہوا ہے میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی شی ٹی آئی کوئی نہیں ہو بھائی میری کمیٹمنٹ پچیس سال میں کوئی ڈرائنگ روم کی گپ تو نہیں لگا رہا لکھ رہا ہوں خبریں سے لے کے آج تک لکھ رہا ہوں تو کمیٹمنٹ ہے میری پہلی دوسری تیسری کس کے ساتھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ اور کون سے لوگوں کے ساتھ اپنے جیسوں کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ نہیں common man وہی ملک کی اصلی اصلی طاقت وہی اس کی اصلی عزت وہی اس کی توانائی ہے وہی اس کی پہچان ہے جس کو آپ نے غلام اپنے غلام اپنے غلام حقیر کر دیا ان کو جانور بنا دیا ان کو یہ جو بہت معصوم بچوں کے ساتھ واردہ تھے ہیں اور یہ اس کے لیے بھی ہمارا حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہے ان کو نہ تعلیم دی نہ تربیت دی نہ ان کو انوائرمنٹ اچھا دیا نہ ان کو کھانے کو ڈھنکا دیا نہ ان کو علاج دیا ان کو تو پالتو جانوروں سے بتر رکھا تو میری تو بھئی سیدھی سادھی سی کمیٹمنٹ پی ٹی آئی کو موقع میں کیوں پیٹ رہا ہوں میرا کے لیے نہیں دینا بھئی میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی تیجی سے آزماؤ آزماؤ یہ امیدوں پر پورے نہیں اترتے اٹھا کے ان کو بھی بار پھینک تو اللہ کار ساز ہے کوئی نئی کمپتوں پر آئے گی پھر اس کو آزماؤ تو اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگران سیکھر کے لیے اپوزیشن لیڈر کے درمیان کچھ کنسنسز ہو جائے گا بظاہر تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نہیں نہیں ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی پہلا آئینی راستہ یہ ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کے درمیان مفاہمت ہو جائے کنسنسز ہو آخری راستہ پھر سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا آپ سمجھ دیں کہ نواز ایلیکشن کمیشن تک جائے گی یا کنسنسز ہو جائے گا اور وہ سیچویشن کسی ٹی آئی کے خلاف جائے گی میری یہ نا عمر اب اجازت نہیں دیتی کہ میں بہت مجھے موٹی موٹی بات دریچسپی ہوتی ہے میرے لیے یہ ریلیمنٹ ہے کون آتا ہے کیا آتا ہے کیا کرتا ہے جمعہ جمعہ آٹھ دن پیدا ہے اس کے بعد فارق وہ ایلیکشن کمیشن کرے یہ مل کے کر لیں یا تینوں مل کے کر لیں کوئی دو پارٹیاں اور آ جائیں اچھا کوئی لے آئے کوئی ٹیم بیٹھ جائے وہ آ کے جن لوگوں کو کئی کئی سال بیٹھ گئے انہوں نے اجڑا پھیرا یہ اب آئیں گے کوئی ایلیکشن کرائیں گے وہ چلے جائیں گے بھئی ایلیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھنا ہے اس ملک کی جو سمت درست ہوتی دکھائی دے رہی ہے لیکن پیٹی آئی کو کنسنن ہے کہ نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون ہوگا اگر ان کے کنسنس سے ہوا تو پھر وہی صورتی حال نہ ہو جائے دو ہزار تیرہ والی آپ کو پتا ہے کہ نگران حکومت سی ایم جو تھے یہاں پر پنجاب کے عمران خان نے بہت سے الزامات لگائے تو پیٹی آئی کو تو کنسنن ہے نا نگران سیٹ اپ پر الیکشن جڑا ہے نگران سیٹ اپ سے کہ صاف ہوں گے شفاف ہوں گے کوئی دھاندلی نہیں ہوگی یہ چیزیں تو ضروری ہیں نا وہ تو ہر سٹیک ہولڈر کو ہوگا نا وہ تو پیٹلز پارٹی کو بھی ہوگا وہ تو پی ٹی آئی کیا نونلی کو بھی ہوگا لیکن یہ میرے لیے یہ سوال اہمیت رکھتا نہیں اتنی میرے لیے تو یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ یہ ملک جس سمت کی طرف اب چلا ہے پہلی بار میں نے اپنا بائیس سال پرانا کولم رپروڈیوس کیا ہے پندرہ بیس دن پہلے احتساب کا حساب کتاب ایک زمانہ پہلے بھی آیا تھا تو بڑا چرچہ ہوا تھا احتساب ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو میں نے کہا پھر تو نہیں ہمارے ساتھ وہ دھکا ہونے والا اس بار لگتا ہے کہ شاید اللہ نے سن لی ہے یہ جو میں نے آپ کو دو مثالیں دیئے ہیں سمبالک ہے یہ کہ تینوں بار نہ ہی لیے اس نے جمعت المبارک ہوئی ہونا تھا اور وہاں کہاں جا کے لوگوں نے چور چور کنارے لگائے یہ اس کے نصیب میں لکھا جانا تھا تو یہ قدرت کے فیصلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخری سوال مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں میں سے کس میں زیادہ صلاحیت ہے کہ وہ عوام کے ساتھ چل سکیں ظاہر ہے اگر ان کے بڑوں کی سیاست دیکھیں تو وہ آپ نے بڑا زبردست تجزیہ دیا کہ انہوں نے عوام کو دیا ہی کیا ہے لیکن اگر بلاول کو دیکھیں مریم کو دیکھیں تو کس میں زیادہ اہلیت ہے بہتر سیاست دان بننے کی میں مجھے امپریس تو دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا لیکن اگر دونوں میں سے ایک کا انتخاب مجبوراں کہتے ہیں نا گلیاں ہو جانے سنجی ہیں مرزا یار پھرے اور کوئی تیسرا بندہ ہی نہ ہو بلاول دیفنیٹلی وہ زیادہ پڑا لکھا ہے اس کا ایکسپوئیر بہتر ہے اس کا ڈی این اے اس کا ایک ظاہر ہے پس منظر ہے اس کا ایک خاندانی وہ سرشاہ نواز کا پوتا ہے جلوکوارڑی بھٹو کا وہ نواز سایا تو پتہ نہیں کیا ہے کیا لمبا چوڑا کاتا ہے بین ازیر کا اور اس کا ایکسپوئیر بہت عالی ہے اور وہ بعض اوقات بڑا تحمل سے بڑا دھیمے دھیرے لہجے میں بڑی سنسبل باتیں کرتا ہے یہ نہ جانے کس نے اس کو خراب کیا ہے ایک طرف ایک کان سے اس کی والدہ گسیڑ دی ادھر سے نانا گچھ اٹھ دیا وہ چوچو کا مربع بن گیا ہے وہ لڑکا جس دن میرا خیال ہے اپنا پورا بلاول بار آیا نا بغیر کسی ملاوٹ کے تو میرا خیال ہے کہ مجھے کبھی کبھی اس کے اندر بہت سینٹی اور تھوڑی ڈپتھ نظر آتی ہے جو مریم میں بالکل نہیں مریم بالکل وہ ایک ماردھار ٹائی سیئر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حسن نسار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے لئے فیڈ بیک دیتے رہیے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی